ایکسپیرمنٹل ورسز ایولوشنری سائنسز سٹوڈنٹس نارملی تو ہم کہتے ہیں جی اچھا یہ سوشل سائنسز ہے یہ بیسک سائنسز ہیں اب جو بیسک سائنسز کے اندر بھی ایک سائنس ہے یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں آج ہم سائنس کے اندر دوہ ڈیفرنٹ ڈومینز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ہے ایکسپیرمنٹل سائنس کیا ہے اور دوسری ایولوشنری سائنس کیا ہے پہلے ہم اس کے کونٹینٹس دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کے کونٹینٹس دیکھتے ہیں بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لائف پروسیسز اپنی لائف آگے پچھے دیکھتے ہیں تو ان کے بارے ہمارے اندر بہت ساری کوسٹینرائز ہوتے ہیں مثلا یہ ہے کہ ہمین کیسے گروہ کر رہا ہے ایک چھوٹا ینگ بان جو ہے کس طرح سے ایک ایڈلٹ کی فارم میں آ جاتا ہے ایک چھوٹا پلانٹ کس طرح گروہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا پلانٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ کھانا کھاتا تو اس کا بلڈ پریشر کیوں شوڈ کر رہا ہے جو شوگر لیول ہے کیوں شوڈ کر جاتا ہے تو there are number of questions which arise in our mind اس سے ہمارے مائن کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو سائنٹیفک پرسن سے سائنٹس سے ڈیفرنٹ کوسٹینز کرتے ہیں جیسے ایک سٹوڈنٹ تیچر سے کوسٹین کر سکتا ہے کہ how cell divides یا پھر how genetic information ڈی این اے کے جو information وہ پروٹین کیسے سنتیسائز کر لیتی ہیں یا پھر ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر ہر سپیشیز کے اندر number of chromosome constant کیوں ہیں specific کیوں ہیں یا پھر یہ کوئی کوسٹین کر سکتا ہے کہ environment کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے animals ہیں وہ groups کی فارم میں رہتے ہیں بہت سارے solitary فارم میں رہتے ہیں تو why some of the organism are living in a group and others are making their are spending their life in the solitary فارم اکیلے کے لئے اپنی life کیوں گزار رہے ہیں وہ ان تمام question کو اگر ہم broadly دو بڑے aspects میں divide کر سکتے ہیں دو بڑے حصوں میں جب وہ categories میں divide کر سکتے ہیں ایک کچھ ایسے ہیں question جن کا answer ہم جہاں proximate causes کی طور پر لیتے ہیں اور second one ہے ultimate causes دو question کی ہم دو categories بناتے ہیں some of the questions they are related to proximate causes and some of the questions they are related to the ultimate causes proximate causes proximate causes proximate کا مطلب کہ proximal سے نکلا ہے proximal کہتے ہیں بلگل ساتھ قریب ڈیسٹل دور کو کہتے ہیں proximal ساتھ قریب والے کو تو کچھ ایسے causes ہیں جن کے وجہ سے کوئی فوری طور پر یا کہہ سکتے ہیں کہ immediately کوئی response show ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے causes کو ہم کہتے ہیں دیاردی proximate causes ان کو answer کرنا زیادہ آسان ہے بہت سمپل ہی ہم دے سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ ڈی این نے کس طرح سے genetic information کو انکوڈ کرتا ہے آگے protein synthesize کرتے ہیں تو اس کو ہم translation کا mechanism بتا دیں گے کہ ڈی این اے سے messenger آرنے بنتا ہے messenger آرنے سے ribosome touch کا protein synthesize کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک proximate cause سے relevant جہاں وہ question ہے اس طرح سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیل ڈیوین کیسے ہوتی ہے تو ہم سپلی کہیں گے بھی سیل ڈیوین سے پہلے نیکلس ڈیوائیڈ کرتا ہے mitosis یا meosis ہوگی اس کے بعد ڈیوائیڈ کرتا ہے دو سیلز بان جائیں گے تو یہ related to یہ ایسی چیزیں جو عام طور پر biological system سے relevant ہیں اور particular time کے اندر ہوتی ہیں time scale کے اندر ہوتی ہیں ان کو ہم کہتا ہے کہ یہ proximate causes ہیں proximate causes کے اگزمپل ہمارے پاس metabolic effects ہیں ڈیفرنٹ جیسے blood pressure sugar level ہے ڈیوائیڈ فنکشنز ہیں ہارڈ کیسے پامپ کر رہا ہے how we are walking ہمارے muscles کیسے کام کرتے ہیں تو جو ایک certain time element کے اندر کام ہو جاتے ہیں ان کو ہم proximate causes کے اندر لیں گے ultimate causes ultimate causes میں وہ question ہیں جن کے پیچھے ایک بڑا phenomenon involved ہے ان کو ہم کہاں سیمپل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو گیا مثلا اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ why human is having 46 chromosomes human cell کے اندر جو normal body cells 46 chromosomes کیوں ہیں اب ہم اس کو سیمپل ایکسپیریمنٹ کر کے کہیں گے اچھا یہ دیکھو 46 ہے وہ تو یہی پوچھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا answer ایک ڈیٹیل discussion مانگتا ہے اسی طرح سے evolution سے مطلقہ کو پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں جی سارے کہتے ہیں جو ایک species سے دوسرے species evolved ہی ہے Darwin یہ کہہ رہا ہے اب اس چیز کو ہم فوری طور پر experimentally نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھو یہ ایک lizard ہے اس lizard سے birds بن گیا ہے this is not possible تو ایسے question جن کا experiment فوری طور پر ہم answer نہیں کر سکتے بلکہ ایک لمبی story لاکر اس کی reason بتانی ہوتی ہے reasoning کے ساتھ جن کا answer دیا جاتا ہے their ultimate causes experimental science proximate اور ultimate causes سے آگے دو sciences ہیں experimental sciences وہ question جن کا experimentally ہم answer کر سکتے ہیں ان کو ہم experimental science کے اندر لیتے ہیں یعنی اس کے اندر آ جائے گا proximate causes proximate causes certain limit of time کے اندر ہوتی ہیں تو اس لئے proximate causes کو ہم experimental science کے اندر discuss کرتے ہیں جیسے simply اب میں نے example بار بار آپ کو دیا کہ blood sugar level diabetic patient increase کرتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی experiment جس چیز کو experimentally perform کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے proximate وہ experimental science کے اندر آئے گا DNA cell division سیل کام onion root tip کو جب stain کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں mitosis mitosis کے سارے steps نظر آ رہے ہوتے ہیں that is the experimental science evolutionary science evolutionary science it addresses the question related to ultimate causes ultimate causes ultimate causes کے لئے ابھی ہم نے کہا تھا کہ basically یہ وہ causes ہیں جن کا experimentally فوری طور پر answer possible نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ایک story کی فارمائل لنک کرتے ہیں جیسے evolution ہے evolution کے لئے لا مارک کیا اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو لا مارک نے یہ ہی کہا تھا کہ جناب cause کیا ہوئی ہے cause یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں ایک جراف جو ہے وہ چھوٹے size کا موجود ہے تو وہ عام طور پر چھوٹے پلانٹس کو کھاتا تھا چھوٹے پلانٹس ختم ہو گئے تو جراف جو extinct ہو گیا اور جو لمبی گردن والا جراف تھا وہ survive کر گیا تو یہ again یہ ہم ایک logic کے ساتھ explain کرتے ہیں جس کا کوئی experimental proof نہیں ہے جیسا evolutionary science اس طرح سے hemoglobin ہے ایک بچہ کہتا ہے کہ جسر hemoglobin human کا بھی hemoglobin structure اگر دیکھیں تو fish کا دونوں کے hemoglobin structure میں difference ہے تو اس کی explanation ہم evolutionary science کے reference سے explain کریں گے اس کو ہم evolutionary science کہیں گے